حکومت سمجھ رہی ہے کہ کچھ اینڈ پہ بہت اچھی خبریں مل رہی ہیں جیسے ہم نے سنگڑی جٹ میں دیکھا مہنگائی کانا مہنگائی کانا پھر اب جو شرح سود ہے وہ بھی مزید کم کر دی گئی ہے 200 بیسیس پوائنٹس مینوائل ہم دیکھ رہے ہیں جو اسلامباد میں بجلی سارفین کے لیے سبسیڈی دی گئی تھی حکومت پنجاب نے اس پر لے لیا یو ٹین چوہ دروپے ریلیف کا جو آگست اور سیپٹیمبر کے لیے تھا اور اس میں بچت بھی ہوگی حکومت پنجاب کو لیکن اتنی تنقید کی جاری ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ تشیر کی کہ آپ ریلیف دے رہے ہیں تو یہ آپ نے ایک دم اسلامباد کے لیے ایسے کیوں کیا سیٹی صاحب دیکھئے جی شور تو پڑھا تھا پہلے سندھ والوں نے شور ڈال دیا تھا کہ آپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا آپ نے یہ کر کے اب ہمارے پہ پر پریشیر ہے کہ ہم کریں اور پھر گورنٹ کی طرح سے بھی آیا تھا ہر پروینچل گورنٹ چاہے تو کر لے مگر پھر یہ تو اس کے ساتھ کوئی تھوڑی بدمزگی ہو گئی تھی ہمیں پوچھے بغیر آپ نے یہ کر دیا آپ وان اپنشپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ابجیکشن آ گیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا اس کا جواب تو انہوں نے دے دیا کہ ہم نے اوورال فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے نہیں فرق پڑھنے دیا ہم کئی اور سے کاٹ کے دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ فکر کیوں کرتے ہیں پھر یہ پرابلم آگئی کہ آپ نے اسلام آباد میں کیوں کیا آپ نے کرنا تھا تو پنجاب میں کرتے یہ کیا ڈراما کیا آپ نے اسلام آباد میں اسلام آباد میں کرنا تھا تو فیڈل گورنڈ کرتی مگر فیڈل گورنڈ سے اسلام آباد میں تو نہیں کرتا وہ تو سارے پاکستان میں کرنا پڑے گا تو یہ پھر اس لیوی اس کی اوپر بیک ٹریکنگ کرنی پڑی چاہ کے یہاں چل ان ایم ایم ایف تو کچھ دیتا جائے اچھا اچھا تو میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے تھوڑا لگتا مجھے ایسے ہے کہ ہوا یہ ہوگا کہ پنجاب میں یہ فیصلہ ہوا تو پھر کسی نے کہا ہوگا کہ یارو ساڈا کی ہوئے گا پنجاب اسلام آباد والے ہیں تو سانوی دے دیو تو شہباز نے کہا ہوگا کہ ساری میں تو یہ دوں گا سب کو دوں گا تو آپ دے دیں تو انہوں نے پھر کر دیا ہوگا اسلام آباد چھوٹی جگہ ہے لیکن یہ باریک وردات ہے جا تو اس سے بار رہی ہے تو اس لیے وہ 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 بیٹھا ہے بیکٹریک آن دیس اسے کنسیشن دیو ہے تو میک دیشونٹ آنڈا دنید دنید اندہ فرس پلیس مگر انہوں نے کیا نہیں چلا واپس کر لیا پکڑ لیا گیا اور دو مہینے کے لیے باقی جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گا سپٹیمبر میں سپٹیمبر اینڈ پہ تو وٹ باورد بیسیس پوائنٹ شہرہ سود کام ہونے سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے دیکھئے لوگ یہ کہتے رہے ہیں آج تک کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ جو انٹرس ریٹس اتنے ہائی ہیں آئی ایم ایف نے کہایا کہ انٹرس ریٹس ہائی رکھو تاکہ لینڈنگ کام آور ٹو دو پرائیویٹ سیکٹر ٹھیک اور گروتھ کی طرف نہیں جانا اس کی مہنگائی ہوتی ہے اگر آپ انٹرس ریٹس گرائیں گے تو لوگ زیادہ بورو کریں گے جب انڈسٹری زیادہ بورو کرے گی تو پرڈکشن ہوگی پرڈکشن ہوگی تو ایمپلائیمنٹ ہوگی اور انفلیشن ہوگی پھر گروتھ کے ساتھ تو تھوڑی بہت انفلیشن ہوتی ہے اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے ہیٹ اپ ہوتی ہے وہ تو ہیٹ آہستہ آہستہ وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے پھر ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے پھر سارا تک پھر مہنگائی ہو جاتی ہے سپلائی پوری نہ ہو اور یہاں اس ملکی سپلائی جو ہے تو اس کے لئے پیسے نہیں ہیں تو یہ اس کے لئے بوٹل نیکس بن جاتے ہیں تو اس لئے انہوں نے تو آئی ایم ایف یہ کہتی تھی کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے انفلیشن کو ریڈیوز کریں اور سبسیڈیز کو ختم کریں اور اپنی گورنمنٹ کو ٹھیک یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ انٹرس ریٹس اسی لیول پر رکھیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ گروتھ کی طرف مت جائیں منٹری پولیسی اکارڈنگلی بنائیں انہوں نے کہا کہ سمپل طریقہ یہ ہے کہ انٹرس ریٹس کو ہائی رکھنا چاہیے تاکہ بینک سے جو بورو کرتے ہیں انڈسٹری والے وہ انڈسٹری بورویں کام ہو جائے اب دیکھیں نا بیس بائیس پرسنٹ پر کون آج کل پروفیٹ مارجنز جو ہیں نیٹ پروفیٹ مارجنز بک انڈسٹریز بیٹوین فائیو تو تین پرسنٹ اسی زیادہ تو ہے نہیں اور اگر آپ نے بائیس پرسنٹ انٹرس ریٹس دے دینا ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ انفلیشن تو کنٹرول ہو گئی ہے انفلیشن چالیس سے آئی گرتی 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 بیس گرتی گرتی اب نو دس پرسنٹ پر آگئی ہے اب انہوں نے سوچا کہ ہم انٹرس ریٹس گرا سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی بارویں شروع ہو جائے اور بارویں جب شروع ہو گی تو تھوڑی سی گروت ہو جائے گی گروت کے ساتھ تھوڑی سی پرویمیٹ ہو جائے گی اور اگر کسی سٹیج پر بھی دیکھا کہ پھر انفلیشن بڑھنی چروع ہو گی ہے تو پھر چڑھا دیں گے اور اب تھوڑا گرا کے تو دیکھیں یہاں دو پوائنٹس او ویو ہے ایک پوائنٹ او ویو آئیشہ یہ ہے کہ یہ بہت آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو گرا رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا جنہوں نے بارویں کرنی ہے وہ نہیں امپریس ہوتے اس کے ساتھ آپ ٹھک کر کے کریں بیسے پندرہ پہ لے آئے ہیں پھر دیکھیں آپ بارویں شروع ہو جائے گی لوگ اپنے پلاننگ کرنی شروع کر دیں گے ابھی تو لوگ ٹرسٹ ہی کرتے آپ کو آپ نے پہلے آدھا پوائنٹ گرایا پھر ایک گرایا اب آپ نے دو گرا دی ہیں اب آپ ابھی بھی اٹھارہ پہ پہنچے ہوئے ہیں سترہ اشاریہ پانچ اب اس کے ساتھ بھی کوئی گروت کی طرف نہیں جائے گا جو لوگ بیس دے رہے تھے وہ اٹھارہ بھی دیں گے اور جو اٹھارہ بیس نہیں دے سکتے تھے وہ اٹھارہ بھی نہیں دے مہتاتی رہے گا رجحان اس لئے دسیز نائی دے ہیں نو دے ہیں مگر کیونکہ سٹیٹ بینک بڑا کنسرورٹیو انسٹیٹوشن ہے وہ ڈرتا ہے کہ ہم نے زیادہ کر دیا تو الٹا ہی نہ ہمارے گلے پڑ جائے پھر اٹھریش آ جائے تو سٹیٹ بینک گورنر دینے چھٹی ہو جائے لوگ اپنا بھی سوچتے ہیں کہ میں ایسی کوئی رسک نہ لوں ہو سکتا ہے کہ دو مہینے کے بعد پھر ایک دو پوائنٹ گر جائے مگر I think this is the slow and steady approach is what they have adopted as a policy strategy تو یہ سیچویشن ہے باقی آیا آئی ایم ایف کا کیا سیچویشن ہے ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا سو فیصد ہوگا ایک دو کنڈیشنز تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہیں ایک تو یہ تھا کہ جو باقی لوگوں نے بیرونی ملکوں نے آپ کو وعدہ کیا ریشیڈیولنگ کا یا ڈیپوزٹس کا وہ پروف کریں کہ وہ ہے ادھر ویس ہمارا پروگرام نہیں چلتا نہیں تو اگر وہ نہیں آرہا تو پھر ہم اور ٹائٹ کریں گے تو اگر آپ نے اسی کو چلانا ہے تو وہ دکھائیں تو پھر ہم اوکے کرتے ہیں اسی لئے ابھی تک یہ ہوا نہیں تھا اور اس لئے آئی ایم ایف نے اپنے میٹنگ پوستپون کر دی تو اب اچھی خبر یہی آرہی ہے کہ کچھ ملکوں نے گرین سگنل دے دیا گرین سگنل دے دیا کہ مل رہا ہے آپ کو مگر سب سے امپورٹن ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ آئل کی قیمت گر رہی ہے کوئی تیس فیصد گر چکی ہے جو آپ کو بہت بڑی ریلیف ملی ہے تو یہ ساری چیزیں آرہی ہیں میرا خیال ہے ایکانومی جو ہے سکت وہ چلنے کو تیار بیٹھی ہے اگر یہ سیاسی معاملے ٹیکل ہو جائیں اور انسٹیبیلیٹی جو پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے جس کے ساتھ انسٹینٹی آتی ہے اگر وہ یہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ختم ہو جائے تو پھر یہ معاملہ چل پڑے گا ٹیک امران خان کہنا دا ہے میں معاملہ چلنے نہیں دینا معاملہ چل گیا تو میں گیا میں بے گئے پھر ان کے فیور میں نہیں ہے اس لیے he is doing things that hurt the economy ٹیک ہے and unfortunately hurt the country مگر وہ اپنی party politics کرنی ہے وہ پارٹی پولیٹیس کرنی ہے establish it right in the middle وہ ان کو کہتی ہے سنبھالو ان سے سنبھالانی جا رہا چلے economy تو سنبھال رہے ہیں ان کو تو نمبر تھوڑے اس کے دے دیں مگر وہ نہیں نا یہ سنبھالنے کے باوجود بھی ڈیٹھ جو آنی ہے وہ نہیں آئے گی ٹیک ہے جب تک پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی چلے IMF نے تو دے دے نا آپ کو کو انہیں کہا تھا باقی پیسے لے آئیے یہ ہم دے دیں گے ان کی یہ بھی کنڈیشن ہے political سٹیبیلیٹی لاؤ لے کر آؤ چلے شہباز حکومت کے لئے پہلا پیسہ آ جائے گا political سٹیبیلیٹی نہ آئی تو اگلا سٹیبیلیٹی نہ آئی تو اگلا سٹیبیلیٹی رکھ جائے گا چلے ٹھیک ہے شہباز حکومت کے لئے جو ہیں وہ پتہ چل گئے ہیں ہوشیار خبردار ان نکات کو رکھے ذہن میں political سٹیبیلیٹی بھی آپ کی ذمہ داری اگر آپ economy کے end پہ کام کر رہے ہیں تو political front پہ بھی آپ کو performance دکھانی ہوگی engage کرنا ہوگا اپنے مخالفین کو یہاں دو points of view ہیں ایک point of view آئیشہ یہ ہے کہ یہ بہت آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو گرا رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا جنہوں نے borrowing کرنی ہے وہ نہیں impress ہوتے اس کے ساتھ آپ ڈھک کر کے کریں 20 سے 15 پہ لے آئے پھر دیکھیں آپ borrowing شروع ہو جائے گی لوگ اپنے planning کرنی شروع کر دیں گے ابھی تو لوگ trust ہی کرتے آپ کو آپ نے پہلے آدھا point گرایا پھر ایک گرایا اب آپ نے دو گرا دی ہیں اب آپ ابھی بھی 18 پہ پہنچے ہوئے ہیں 17.5 17.5 تقریبا 18.5 اب اس کے ساتھ بھی کوئی growth کی طرف نہیں جائے گا جو لوگ 20 دے رہے تھے وہ 18 بھی دیں گے اور جو 20 نہیں دے سکتے تھے وہ 18 بھی نہیں دیں گے مہتاتی رہے گا رجحان اس لئے this is neither here nor there مگر کیونکہ state bank بڑا conservative institution ہے وہ ڈرتا ہے کہ ہم نے زیادہ کر دیا تو الٹا ہی نا ہمارے گلے پڑ جائے پھر ایسے آجائے تو state bank governor دینے چھٹی ہو جائے لوگ اپنا بھی سوچتے ہیں کہ میں ایسی کوئی رسک نہ لوں یہ نہیں سوچتے کہ brave bold decisions are needed but the governor state bank بڑا competent آدمی ہے مگر competence means caution تو میرا خیال ہے that's the way they are going ہو سکتا ہے this is the slow and steady approach is what they have adopted as a policy strategy ٹھیک ہے تو یہ situation ہے باقی آیا آئی ایم ایف کا کیا situation ہے ہو جائے گا deal ہو جائے گی پچیس کو بلکل ہو جائے گا ایک دو conditions تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہیں ایک تو یہ تھا کہ جو باقی لوگوں نے بیرونی ملکوں نے آپ کو وعدہ کیا ویڈیٹری ریشیڈیولنگ کا یا ڈپوزٹس کا وہ پروف کریں کہ وہ ہے ہمارا پروگرام نہیں چلتا نہیں تو اگر وہ نہیں آرہا تو پھر ہم اور ٹائٹ کریں گے تو اگر آپ نے اسی کو چلانا ہے تو وہ دکھائیں تو پھر ہم اکے کرتے ہیں اسی لئے ابھی تک یہ ہوا نہیں تھا اور اس لئے آئی ایم ایف نے اپنے میٹنگ پوسپون کر دی تو اب اچھی خبر یہی آرہی ہے کہ کچھ ملکوں نے گرین سگنل دے دیا گرین سگنل دے دیا کہ مل رہا ہے آپ کو مگر سب سے important development یہ ہوئی ہے کہ oil کی قیمت تیس فیصد گر چکی ہے جس کے ساتھ آپ کو بہت بڑی ریلیف ملی ہے تو یہ ساری چیزیں آرہی ہیں میرا خیال ہے economy جو ہے سکت وہ چلنے کو تیار بیٹھی ہے اگر یہ سیاسی معاملے ٹیکل ہو جائیں اور انسٹیبیلیٹی جو پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے جس کے ساتھ انسٹینٹی آتی ہے اگر وہ یہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ختم ہو جائے تو پھر یہ معاملہ چل پڑے گا امران خان کہنا ہے میں معاملہ نے چلنے نہیں دینا معاملہ چل گیا تو میں گیا میں بے گئے پھر ان کے فیبر میں نہیں ہے اس لئے he is doing things that hurt the economy and unfortunately hurt the country مگر وہ اپنی پارٹی پولٹکس کرنی ہے وہ پارٹی پولٹکس کرنا ہے وہ ان کو کہتی ہے سنبھالو ان سے سنبھالا نہیں جا رہا چلے economy تو سنبھال رہے ہیں ان کو تو نمبر تھوڑے اس کے دے دیں مگر وہ نہیں نا یہ سنبھالنے کے باوجود بھی جو آنی ہے وہ نہیں آئے گی جب تک پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی IMF نے تو دے دیں آپ کو کوئر نے کہا آپ باقی پیسے لے آئیں یہ ہم دے دیں گے ان کی یہ بھی condition ہے نا پولیٹیکل سٹیبیلیٹی لاؤ لے کر آؤ تو ایک دفعہ پیسہ پہلا ٹرانش آ جائے گا پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہ آئی تو اگلا ٹرانش رک جائے گا چلے ٹھیک ہے شہباز حکومت کے لئے جو ہیں وہ پتہ چل گئے ہیں ہوشیار خبردار ان نکات کو رکھے ذہن میں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی بھی آپ کی ذمہ داری اگر آپ economy کے end پہ کام کر رہے ہیں تو پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی آپ کو performance دکھانی ہوگی انگیج کرنا ہوگا اپنے مخالفین کو